مرحی و براکاتو میرے بعد انشاءاللہ و رحمان مڑے ہی جاندار اور شاندار خطابات اب احباب نے گوشت گلوار کرنے ہیں تو تمام احباب دل جمی پیار محبت عقیدت الفض سے تشریف رکھیں میں سلام دوبارہ کہوں گا تو سلام کے جواب کی گونج سے مسجد گونج جانی چاہیے اللہ کی فضل سے اور جناب محترم حضرت مولانا رانا محمد عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے وہ آپ کے سلام کی جواب کی وجہ سے خوش ہو جائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتو شیعت آپ ادھر تشریف لے کے الحمدللہ الحمدللہ و سلام علی عباده اللذین استفاق اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرت وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹہرے وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹہرے حضراتِ گرامی ہر قسم کی حمد و سلام اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے داتا بھی ہے گنج بخش بھی ہے فیضِ عالم بھی ہے لجپال بھی ہے دستگیر بھی ہے علاق اللی شئین قدیر ہے فعال اللی ما یورید ہے حمد و سلام کے بعد درد و سلام اس وغمبر دو عالم پر جس نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست دکھایا اور سراتِ مستقیم پر چلایا جو شفیع المذنبین ہے رحمتا للعالمین ہے حبیبِ خدا ہے محبوبِ کبریا ہے احمدِ مجتبا ہے محمدِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضراتِ گرامی حمد و سلام اور درد و سلام کے بعد میرے سے قبل علماء کرام اور شورائی کرام اپنے وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے میرے بعد انشاءاللہ رحمان علماء کرام اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے آج کی یہ پروکار محفل پروکار کانفرنس جو کہ محترم جناب شاعرِ اسلام امیر حمزہ شاہین صاحب اور جنابِ محترم کاری راشد محمود صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر احباب کی دعوت پر الحمدللہ میں آپ احباب جیسے نیک لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں اور محترم جناب آپ دیکھ رہے ہیں محترم جناب حضرت مولانا خرشید خلیق صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے اللہ میرے علماء کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ احباب کا بھی دل جمی سے پیار محبت سے عقیدت الفت سے تشریف رکھنا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العالمین اور جو کچھ علماء کرام بیان کرے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات انشاءاللہ جو اسٹیج کی طرف سے حقم فرما دیا گیا ہے انشاءاللہ میں اپنے وقت کی پوندی کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ اپنے وقت سے دو چار منٹ پہلے ہی آپ احباب سے اجازت چاہوں میرے بعد انشاءاللہ علماء کرام خطابات فرمائیں گے آئیے حضرات آقا علیہ السلام کی شان عظمت رفع بھلندی مقام و عظمت کیا ہے کانفرنس کا انوان ہے سیرت سید البشر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آقا علیہ السلام کی سیرت کے اندر آقا کے کردار کے اندر آقا کے کریکٹر کے اندر آقا علیہ السلام کی شان مقام مرتبہ کے اندر میں اپا ہباب کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں حضرات میرے آقا کی صورت بھی آلا میرے آقا کی سیرت بھی آلا میرے آقا کا اٹھنا بھی آلا میرے آقا کا بیٹھنا بھی آلا اگر میرے آقا کی سیرت دیکھی جائے تو باکمال اور لا جواب نظراتی ہے ایک آنے والا آتا ہے امی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آتا ہے آ کر کے امہ جان سے سوال کرتا ہے امہ جان کو کہتا ہے اے امہ جان مجھے آقا کی سیرت کے بارہ میں بتلائیے مجھے آقا کے اخلاق کے بارہ میں بتلائیے مجھے آقا کے کردار مجھے آقا کے کناکٹر کے بارہ میں بتلائیے تو امہ جان فرماتی ہے اے میرے پیارے بیٹھے کیا تُو نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا یہ کہتا ہے ماں جی میں نے قرآن کو پڑھا ہے ماں جی فرماتی ہے اے میرے بیٹھے اگر تُو نے قرآن کو سمجھا ہوتا تو میرے دروازے پہ نہ آتا اگر تُو نے قرآن کو پرکھا ہوتا تو میرے در پہ نہ آتا یہ کہتا ہے ماجی میں آگ کی بات تو سمجھا نہیں ہوں ماجی فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن سارا کا سارا قرآن میرے آقا کی شان کے اندر ہے سارا کا سارا قرآن میرے آقا کی شان کے اندر ہے میں نے امی عائشہ کی کہنے پر قرآن کو کھولا آقا علیہ السلام کے چہرے کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن نے وزہا فرما دیا میں نے اپنے آقا کی ظلفوں کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن نے و اللیلی ازا سجا فرما دیا میں نے اپنے آقا کے سینہ مبارک کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن نے علم نشرا لقصدرت فرما دیا میں نے اپنے آقا کے یاروں کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن نے رضی اللہ عنہم ورزوان فرما دیا میں نے اپنے آقا کی کالی کملی کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن نے یا ایوہ الم الزمیل فرما دیا میں نے اپنے آقا کے کمبل کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن نے یا ایوہ المدسر فرما دیا میں نے اپنے آقا کے ابو بکر کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن واللزین مآہو فرما دیا عمر کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن اشید داؤ علالکفار فرما دیا عثمان کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن روح مآہو بینہ فرما دیا میں نے اپنے آقا کی صیرت کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن وَإِنَّا خَا لَا عَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيمٌ فرما دیا میں نے اپنے آقا کی ختم نبوت کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا میں نے اپنے آقا کی رحمت کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا میں نے اپنے آقا کی شان کے بارہ میں رفعت کے بارہ میں ذکر کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن نے ورا فعنا لکا ذکرک فرما دیا حضرات میرے آقا لی صلات و السلام کی سیرت اتنی اعلیٰ سیرت با کمال آئیے صورت کا تذکرہ کریں میرے آقا لی صلات و السلام کی سورت کے بارہ میں حضرت حسان بول اٹھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِّ سَاعُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ حضرت حسان فرماتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گئے اللہ آپ کو اسی طرح ہی بناتا گیا حضرات میرے آقا کی صورت بھی عالی میرے آقا کی سیرت بھی عالی میرے آقا کا کردار بھی عالی میرے آقا کا کریکٹر بھی عالی میرے آقا کی ہر ایک اداعالی ہے میرے آقا علی صلات و السلام کو اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری صورت عطا کی ہے کتنی پیاری سیرت عطا کی ہے میں جس عنوان پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے اتنا مقام میرے آقا علی صلات و السلام کو عطا کیا ہے اتنی شان عطا کی ہے اس پیغمبر علیہ الصلات و السلام سے محبت کیجئے پیار کیجئے عقیدت کیجئے سیرت سید البشر کانفرنس کروانے والو پتا تو پھر چلے گا نا جب آقا کی ذات کے ساتھ جس طرح میرے آقا کی سیرت بھی عالی ہے صورت بھی عالی ہے ماشاءاللہ بولیں سیرت بھی عالی ہے صورت بھی عالی ہے اسی طرح میرے آقا کی ذات بھی عالی ہے اور بات بھی ذات بھی عالی ہے بات بھی ماشاءاللہ بولیں ذات بھی عالی ہے بات بھی عالی ہے سیرت بھی عالی ہے صورت بھی عالی ہے میرے آقا کی ہر ایک عداء عالی ہے لیکن میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین اپنے پیارے قرآن میں فرماتے ہیں فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محبوب ان کو بتلا دو اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ان سے محبت کرے اللہ ان سے پیار کرے اللہ ان سے عقیدت کرے اللہ ان کو محبوب کردہ بندہ بنا لے فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ پیغمبر علی الصلاة والسلام کی اتباع کرنا تمہارا کام ہے تمہیں اللہ اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما لے گا حضرات ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ میرے آقا کی صیرت بھی عالی میرے آقا کی صورت بھی عالی ہے آپ نے کہا میرے آقا کی ذات بھی عالی ہے میرے آقا کی بات بھی عالی ہے اللہ کا قرآن اس عمر کا اعلان کر رہا ہے کہ آقا علی الصلاة والسلام کی جو بندہ اتباع کرے گا فرما برداری کرے گا اتعاد کرے گا اللہ رب العالمین اسے دیں گے کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ رب العالمین اس کو محبوب کردہ بندہ بنا لیں گے آج ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے کس لیے اللہ راضی ہو جائے آج ہم زکاة دیتے ہیں کہ عرش والا خدا راضی ہو جائے آج ہم پروگرام محفل کروائی ہے کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے آج ہم ہر عمل کرتے ہیں ہر نیکی کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ سونا رب ہم سے راضی ہو جائے سونا مالک ہم سے خوش ہو جائے ہر عمل ہمارا ہے ہمارے دل کے اندر تمنا خواہش یہ ہوتی ہے کہ عرش والا خدا راضی ہو جائے آؤ مسلمانوں عرش والا خدا خود اعلان کر کے کہہ رہا ہے میرے پیغمبر کی اتباع کرنا تمہارا کام ہے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور تم کو اپنا محبوب کرتا بندہ بنا دوں حضرات یہ میری بات نہیں کسی خطیب صاحب کی بات نہیں یہ اللہ کا قرآن ہے آؤ اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام سمات فرما لیجئے اللہ فرماتے ایک آنے والا آتا ہے حضرت آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا ہے آ کر کے کہتا ہے آقا جی آج ایک بات نے بڑا پریشانی کر دیا فرمایا اے میرے صحابی فرمایا اے صحابان تو یہ کس بات نے پریشان کر دیا فرمایا آقا جی پہلے میں نے اپنی موت کے بارہ میں سوچا توجہ رکھیے حضرت اے صحابان فرماتے ہیں پہلے میں نے اپنی موت کے بارہ میں سوچا میں نے کہا اے صحابان ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے ایک دن اس دنیا در فانی کو چھوڑ جانا ہے تو پیغمبر کا صحابی ہے جو تو عمل کرتا ہے اس کے مطابق اللہ تو یہ جنت بھی عطا کر دیں گے فرماتے ہیں آقا جی پھر میں نے آپ کی وفات مبارک کے بارہ میں سوچا حضرت مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی وفات مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہے تھے آقا علیہ السلام کو صحابی فرماتے ہیں آقا جی پھر میں نے آپ کی وفات مبارک کے بارہ میں سوچا سونے پیغمبر جی آپ نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے آپ نے بھی ایک دن اس دنیا در فانی کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے آپ نے بھی اس دنیا در فانی کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے کیونکہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے نا کل نفس زائقت الموت ہر زیرو چیز نے موت کا زائقہ چکھنا ہے فرمایا سبان چاہتے کیا ہو فرمایا آقا جی آپ تو اتنے عظیم ہیں آپ کا مقام بڑوں میں ہوگا آپ کا مقام نبیجین میں ہوگا صدیقین میں ہوگا آقا جی آپ تو آپ کا مقام بہت عالی آپ کی شان بہت عالی ہے فرمایا آقا جی میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت میں بھی آپ کی ہمسائیگی عطا کرتے صحابہ اکرام کی دل کی تڑپ دیکھو فرمایا آقا جی میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر بھی آپ کی ہمسائیگی آپ کا پروس مل جائے ابھی آمینہ کے لعل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعلان نہیں فرمایا اللہ کا قرآن آ جاتا ہے فرمایا وَمَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَكَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّزِيْنَا اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْجِيْنَا وَالصِّدِّيْقِيْنَا وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَا وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَفِيقَا فرمایا جبریل جا میرے پیغمبر کو بتلا دے تیرے پیغمبر کا یار میرے پیغمبر کا لادلا میرے پیغمبر کا صحابی بڑا پریشان ہے جبریل قرآن لے کر کے آ جاتے ہیں آقالی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر قرآن لے کر کے آ گئے فرمایا اپنے صحابی کو بتلا دو اللہ جی کیا بتنا نہ ہے فرمایا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو نبیجین کا صدیقین کا صالحین کا شہدات کا ساتھ اطاعت کرے گا کس بندے کو اللہ رب العالمین لوگوں کا ساتھ اطاعت کریں گے جو پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرے گا فرما برداری کرے گا آقالی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی جنہ آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آقالی صلی اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے میں محمد کی سنت کے ساتھ پیار کیا اس نے میں محمد سے پیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا کل وہ جنت میں آقالی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو حضرات آئیے میرے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے ساتھ بھی محبت کیجئے صیرت کے ساتھ بھی پیار کیجئے میرے آقا کی ذات کے ساتھ بھی محبت کیجئے میرے آقا کی بات کے ساتھ بھی محبت کیجئے حدیث مبارکہ پڑھنے لگا ہوں بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے فرمایا وعن ابی حریرہ تھا رضی اللہ تعالی قال کال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ تھا الا من ابا کیل من ابا صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے بڑا تعجب کیا کیل ومن ابا آقا جی کون بند ہے اللہ مجھے جنت میں اتانا کرے آقا جی کس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کیا سونے پر غمبر فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا ومن آسانی فقد ابا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا آج ہم دیکھئے دیکھیں ہماری خوشی وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی حکم کے مخالف اگر ہماری غمی دیکھی جائے ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھر نہ دیکھا جائے تو وہ بھی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مخالف نظر آتا ہے آقا علیہ السلام کی ہاں آقا علیہ السلام کے حکم کے مخالف نظر آتا ہے آج ہم مسلمان ہیں آقا علیہ السلام کے اگر غلام ہیں ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ادھر پیغمبر کا فرمان آ جائے جان جاتی ہے چلی جائے ہو گیا کہ مصبر کھینچ و نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چھکائی ویسے ہمیں آقا کی ذات کے ساتھ بہت محبت آقا کی بات کے ساتھ بہت محبت ہے آقا کی ذات کے ساتھ بہت محبت ہے بات کے ساتھ بہت پیار ہے آئیے آقا علیہ السلام کی سنت کے ساتھ بھی پیار کیجئے آقا علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ بھی پیار کیجئے اس پیغمبر کی شان و عظمت کیا ہے مقام و مرتبہ کیا ہے رفعت بلندی کیا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ کر لے لوگو آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا فرمایا آقا فرماتے ہیں انسان تب تلک مومن نہیں ہو سکتا جب تلک اپنی خواہشات کو جو میں لے کر کے آیا ہوں اس کے تابع نہ کر دے قیام طلب اپنی خوشی اپنی غمی اپنا چلنا اپنا بیٹھنا اپنا بیٹھنا اٹھنا پیغمبر علیہ السلام کے جو بندہ تابع نہ کر دے جو پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ ہے آقا کا فرمان ہے آقا کا حکم ہے جو بندہ آقا علیہ السلام کے تابع آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنی خوشی اور غمی نہیں بناتا وہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا آئیے حضرات آج ہم دیکھئے اگر ہماری خوشی ملتی ہے آج ہر بندہ ہی دعوے دار ہے اگر سننے سے پوچھ لیا جائے وہ بھی کہتا مجھے آقا سے بڑی محبت ہے بریلوی سے پوچھا جائے وہ بھی کہتا مجھے آقا سے بڑی محبت ہے اگر آج کسی زانی سے پوچھا جائے تو وہ بھی کہتا مجھے آقا سے بڑی محبت ہے اگر ہاں کسی شراب پینے والے سے پوچھا جائے آج ہر بندہ محبتِ رسول کا دعوے دار ہے محبتِ رسول کا حق عدا تب ہوگا جب پیغمبر کی ذات کے ساتھ بھی پیار کریں گے آقا علیہ السلام کی بات کے ساتھ بھی پیار کریں گے ارے مسلمانوں پیغمبر کا فرمان آ جائے جان جاتی ہے چلی جائے لیکن پیغمبر کی حدیث نہ جائے جان جاتی ہے چلی جائے پیغمبر کا فرمان نہ جائے اگر جب تو اس طرح اپنی زندگی کی اندر آقا علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا شروع ہوگا پھر دیکھنا تیری زندگی کی اندر امن برپا کس طرح ہوتا انقلاب کس طرح آتا تو پیغمبر علیہ السلام کی طریقے پر عمل نہیں کرتا پھر تو کہتا ہے تیرے معاشرے میں عمل نہیں آتا یاد امن کس طرح آئے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَسِيرًا لوگوں جو پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانیاں کریں گے اللہ رب الجد جو جدر جس سائل پہ وہ پھر جائیں گے ادھر کو پھر دیا جائے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جنہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی آئیے آج ہم دیکھیں اگر ہماری خوشی ہے تو وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے مخالف نظر آتی ہے آج اگر ہم چاہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے مطابق پیغمبر علیہ السلام کی صورت کو اپنایا جائے تو اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کی طرف ہمیں لوگنا ہوگا پیغمبر کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا یار کس پیغمبر کی دعوت دے رہا ہوں آہ کس پیغمبر کی طرح تجھے بلوار رہا ہوں جس پیغمبر کے بارہ میں میں کہا کرتا ہوں اور لوگ ہو میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی آلا جس دور کے جس صدی میں آیا وہ صدی بھی آلا جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی آلا جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی آلا جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی آلا میرے آقا کا کردار بھی آلا میرے آقا کا کریکٹر بھی آلا میرے آقا کا اٹھنا بھی آلا میرے آقا کا بیٹھنا بھی آلا میرے آقا کا چلنا بھی آلا میرے آقا کا پھرنا بھی آلا میرے آقا کا نہانا بھی آلا دھونا بھی آلا کرینا بھی آلا لگینا بھی آلا پسینا بھی آلا مدینہ بھی آلا سینہ بھی آلا میرے آقا کا مکہ بھی آلا میرے آقا کا ابو بکر بھی آلا میرے آقا کا کردار بھی آلا میرے آقا کی صورت بھی آلا میرے آقا کی صورت بھی آلا طلحہ بھی آلا زبیر بھی آلا سید بھی آلا سعید بھی آلا حسن بھی آلا حسین بھی آلا رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے آقا کا عرش پہ جانا بھی آلا میرے آقا کا فرش پہ آنا بھی آلا لوگوں میرے پیغمبر کی اگر صورت دیکھی جائے باک کمال نظر آتی ہے میرے پیغمبر کی صیرت بھی باک کمال ہے میرے آقا کی ذات بھی بے مثال ہے میرے آقا کی بات بھی باک کمال ہے آئیے میرے آقا علیہ السلام کے فرامین پر عمل کیجئے آقا نے فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میں محمد سے پیار کیا اور جس نے میں محمد سے پیار کیا کل وہ جنت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا آج ہم دیکھیں ہم آقا علیہ السلام کی سنت سے کتنا پیار کرتے ہیں آج ہر بندہ دعوے دار محبت رسول کا محبت رسول کا عاشق رسول بنگتا ہے کہتا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے پچھلے دنوں آسیہ مسیح ملومہ کا معاملہ آیا تمام مسلمانوں نے اظہار جب جیتی کا اعلان کیا اور میں مسلمانوں تم نبی کے غلام ہو اللہ رب العالمین کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے بھی نافرمانی کی ہے اللہ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا ہے فرمایا انہا شانیہ کا حول ابتر محبوب تیرے دشمن کا نام بے نام و نشان ہو جائے گا لیکن اگر تمہیں میرے آقا کی مسلمانوں اگر تمہیں میرے آقا کی ذات کے ساتھ پیار ہے تو بات کے ساتھ بھی پیار کرو میرے آقا نے چالیس سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا مکہ والوں نے کہا محبوب ہم نے آپ کو صادق پایا امین پایا ذات کی گوائیاں تو مکہ والوں نے بھی دی ہے مسلمانوں ہمارا کام پھر بنے گا ہم پھر محب رسول بنیں گے ہم آقا کی ذات کے ساتھ بھی محبت کریں گے بات کے ساتھ بھی محبت کریں گے پھر تیری اور میری محبت کا پتا چلے گا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ